عزیز طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ میں اپنی اس چینل شاکرز لیکچرز پر اردو کشمیری کے مختلف اسباق کے لیکچرز آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں تاکہ آپ علم کے نور سے مستفید ہوتے رہے اور آج آپ کے لئے میں نے نوی جماعت کے اردو بہارستان اردو میں فراغ گورک پوری کی غزلوں کا انتخاب کیا ہے اول میں فراغ گورک پوری کی حالات زندگی اور عدبی کارناموں پر روشنی ڈالوں گا دوم غزل کسے کہتے ہیں اس پر بحث ہوگی سوم فراغ گورک پوری کی تین غزلوں کی مختصر الفاظ میں تشریح پیش ہوگی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فراغ گورک پوری کی حالات زندگی اور عدبی کارنامے فراغ گورک پوری کا شمار اردو کے ممتاز ترین غزل گو شائروں میں کیا جاتا ہے ان کا اصلی نام اور رگوپتی سہائی تھا اٹھار سو چھانوے اسی میں گورک پور میں پیدا ہوئے اس زمانے کے عام ماحول کی طرح ان کے غر میں شعر و شائری کا چرجہ تھا چنانچہ بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوک پیدا ہو گیا کہا جاتا ہے کہ وہ تیارہ برس کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے انہوں نے تعلیم الاباد میں حاصل کی اور اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی عالی دستگاہ بہم پہنچائی بعد میں انڈیان نیشنل کانگرس میں شامل ہو گئے جیل بھی گئے کچھ عرصہ بعد انگریزی میں ایم اے کیا اور الاباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے اور یہی سے 1969 میں ریٹیر بھی ہو گئی فراغ گورکپوری کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے جن میں روح کائنات رمز و کنایات گزلستان شب نمستان اور غل نگمہ خاص طور پر قابل ذکر ہے ان کی ربائیوں کا مجموعہ روپ بھی بہت مشہور ہے اردو میں تاثراتی تنقید کے علم برداروں میں فراغ گورکپوری کا نام لیا جاتا ہے ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ اندازے اور ان کی کتاب اردو کی اشکیہ شائعی تاثراتی تنقید کی اہم مثالیں ہیں فراغ گورکپوری کو 1960 میں ساحتیہ اکڈمی ایوارڈ دیا گیا 1968 میں انہیں پدم بوشن کا خطاب ملا اور 1969 میں ملک کا سب سے بڑا عدبی اعزاز گیان پیٹ عطا کیا گیا انتقال سے چند ماہ پہلے 1982 میں ان کی مودی غالب انام سے بھی نوازا گیا فراغ گورکپوری نے غزلے بھی کہی ہے اور نظمیں بھی لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شائعر ہے ان کی شائعری میں تغذل کی ایسی لطافت اور دلکشی پائی جاتی ہے جو اس احد کے دوسرے شعرہ کے یہاں نہیں ملتی ہندوستانی لہجہ اور دوسر شائعری میں پہلے بھی تھا فراغ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا سخن میر تکی میر کی شائعری روایات کی بازیافت کی اور صدیو کی تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا اور اسے آج کے انسان کے دل کے دڑکنوں سے ہم آہنگ کر دیا ایک طرف وہ انگریزی کے رومانی یعنی رومانٹک شائعری ورڈز ورڈ شیلی کیٹس وغیرہ سے متاثر تھے تو دوسری طرف سنسکت شائعری کی کلاسی کی روایت کا بھی ان کے نظری جمال پر گہرا اثر تھا فراغ گرخپوری کی بنیادی موضوعات خسن و عشق انسانی تعلقات دوب چھاؤں فطرت اور جمالیات ہے وہ جذبات کی تھر تھرا ہٹو خسن و جمال کی لطافتو اور نشات و درد کی ہلکی گہری کیفیتو کے شائعر ہے اور اردو شائعری میں اپنے لب و لہجے سے الگ پہچانے جاتے ہیں